بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پشاور کی مشہور کسخانی کی کھیر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے یہ صرف ڈیل ڈیٹر دودھ سے میں نے تیار کی ہے آپ اس ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ٹیکسچر بہت ہی یمی بن کے تیار ہوئی تھی ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل سکے چلیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرس سٹیپ میں ون تھرڈ کپ باسمتی رائس کو ہم سوک کریں گے اس کے لیے ایک کپ پانی آئٹ کر کے اس کو ہم اچھی طریقے سے دھولیں گے پانی کو ہم پھیک دیں گے دوبارس اس کے اندر ایک کپ پانی آئٹ کر کے اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر دیں گے سیکنڈ سٹیپ میں ہم دودھ کو بوائل کریں گے یہ ڈیر لیٹر میں نے فل فیٹ فریش ملک لیا ہے فریش ملک کو ہم بوائل کریں گے رائس کو سوک کر ہو گیا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب اس کو ہم بوائل کر لیں گے سوس پین کے اندر چاول ایڈ کر کے اس کے اندر تقریباً دو سے تین کپ پانی آئٹ کر کے اس کو ہم بوائل کر لیں گے جب تک چاول بوائل ہو رہے ہیں ہم تھرڈ سٹرپ کی طرف چلیں گے دودھ بوائل ہونے کے بعد اس کے اندر سے ایک کپ دودھ ہم نکال لیں گے ساتھی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے پسے ہوئے چاول یہ رکھے تھے بوائل ہونے کے بعد اس کو ہم نے بلینڈر میں ڈال کے پیس لیا ہے اور اس دودھ میں شامل کر کے ہم مستقل اس کے اندر سپون چلاتے رہیں گے ساتھ اس کے اندر ہاف کپ چھوئر ایڈ کر دیں گے اور ہاف کپ ہم بچا لیں گے اتنی در اس کو پکائیں گے کہ یہ کھر کی فارم میں آ جائے اب فورت سٹیپ کی طرف چلتے ہیں فورت سٹیپ میں تین سے چار رس لیں گے اس کو بلینڈر میں ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم نے ایک کپ دودھ نکالا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو ہم پیس لیں گے اچھا ہم نے اس کے اندر جو رس ایڈ کیا ہیں وہ پھیکے ہیں اب یہ ہم نے مکسچر تیار کیا ہے رس والا یہ ایڈ کریں گے اور اس کے اندر اسپون چلاتے رہیں گے اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ گاڑی ہو جائے مطلب خیر کی فارم میں آ جائے ساتھ ہی ہم نے ہاف کپ شگر بچائی تھی اس کو ہم کیرمیلائز کریں گے اس کے لیے ایک پرائنگ پین میں ہم نے شگر آٹ کر کے ہلکا سا پانی آٹ کر دیا ہے شگر میلٹ ہو گئی ہے جب اس طرح کا کلر آ جائے تو ہم اس کو کھیر کے اندر آٹ کر دیں گے اس طرح سے کھیر تقریباً پک چکی ہے بس اس کو مکس کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہاف کپ شگر ہم نے جو جو کیرمیلائز کی تھی وہ ایڈ کر دی ہے اس کے اندر اس کا کلر اچھا سا آ جائے اس لیے اس کے اندر یہ ایڈ کرتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر ڈرائی فروڈ ایڈ کر دیں گے بادام پستے اس کے علاوہ الائچی پاوڈر اس کے اندر ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے یہ تیار ہے پشاور کی مشہور قصصہ خانی کی کھیر آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ